میرے لئے تو بہت ہی شاکنگ تھا بہت قریبی تھے میرے فادر تھے وہ اور مجھے تو میں یو ایس میں یہاں پہ ہوں انہوں نے کبھی کچھ مجھے بتایا نہیں اپنے ہیلتھ کے ایشیوز کو لے کر حالانکہ میں کافی بار ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ آپ اپنا تھوڑا دھیان رکھئے کیونکہ جس طرح کا یہ مہاماری دیش میں چھڑا ہوا ہے اس میں سبھی لوگ حالانکہ زیادہ سیکنڈ ویب کے لوگ زیادہ شکار ہو رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ویکسینیشن کرا لیا ہوں اور اب وہی چھنٹا کی کوئی بات نہیں ہے مجھ سے وہ کیریئر اورینٹیڈ زیادہ باتیں کرتے تھے حالانکہ وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں کہیں بہت بڑی جگہ پہنچوں جس طرح کا ان کو پیار محبت اور سمان ملا ہے اور اسی اسی روپ سے وہ مجھے بھی دیکھنا چاہتے تھے اس لیے جب وہ بہت ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میری لاسٹ ان سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں کسی طرح سے فلائٹ لے کے آتا ہوں لیکن انہوں نے صاف منہ کر دیا مجھے یہ انیکسپیکٹڈ تھا اور بلکل بھی اس کا کہیں سے بھی کچھ اندیشہ نہیں تھا کہ ان کا ایسا کچھ ہو جائے گا بہت لاس ہے بہت جیون میں خالی پندھ سا ہو گیا ہے ہم لوگوں کے ہم لوگ سوچ اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کس طرح سے آگے کو پریوار بڑھے گا یا کس طرح سے ہم لوگ چیزوں کو آگر لے کے جائیں گے بیکز ہی وز دا ہیڈ آف ایوریٹھنگ تو وہ ہری چیز کو لے کر بہت سنسیٹیف تھے چاہے وہ میرے کیریئر کو لے کر ہو چاہے پریوار میں جن لوگوں کا کسی بھی چیز کو لے کر وہ بہت سنسیٹیف تھے اپنے کام کو لے کر بہت سنسیٹیف تھے تو ہر چیز کو لے کر بہت ان کی پرسنیلیٹی ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس لاؤس کی بھرپائی تو کوئی کر نہیں سکتا حالانکہ میں بھی اتنی دور ہوں انہوں نے بہت دور مجھے بھیج دیا ایو ایس میں ایک لوتا بچہ تھا میں تو یہ کبھی سوچ کے نہیں بھیج جاتا کہ اس طرح سے کچھ حالات ہو جائیں گے ان فیوچر وہ ہمیشہ ابھی دو تین دن پہلے میری ویڈیو کانفرنسنگ ویڈیو کالز پر ان سے بات ہو رہی تھی ہر چیز بڑا ہم لوگ شیئر کرتے تھے ایک دوسرے سے as a friend تھے وہ میرے اور کوئی بھی چھوٹی پسی یا پھر کوئی بھی بڑی problem personal یا پھر کوئی بھی academic یا کچھ بھی ہوتا تھا تو میں ان سے شیئر کرتا تھا اور وہ مجھے guide کرتے تھے تو اب اس چیز کو لے کر تو کوئی سامنے نہیں رہ سکتا میرے اور اور اب بہت بڑا دکھ اور ملال ہے میرے دل میں کی میں آخری وقت میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پایا اور اور تو کچھ اور تو کہا نہیں جا سکتا it is really very big shocking for me تو حالکہ یہ اب میری ماں کو مجھے سمحلنا ہے اور باقی جو پریوار کے لوگ ہیں وہ ان سے دھیرے دھیرے جڑ رہے ہیں تو اور تو میں کچھ نہیں کہا پاؤں گا بس یہی کہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور جو انہوں نے سپنا دیکھا تھا اس کو پورا کیا جائے یہی میری امید ہے یہی میری عاشا ہے اور مجھ سے بھی کافی وہ جڑاؤ رکھتے تھے مجھ سے بھی کافی امیدیں رکھتے تھے تو میں بھی اپنا کریئر کو لے کر اور باقی ساری چیزوں کو لے کر بہت اب سجق ہو گیا ہوں بہت ہر چیز کو seriously اور maturely لینے لگا ہوں کی ابھی تک تو یہ تھا کہ چلی میرے فادر ہیں تو he is there for anything لیکن اب ان کے loss کے بعد اب مجھے ہی بڑی maturely ہر چیز کو دیکھنا اور سننا پڑے گا دھنے والا شکریہ شکریہ باکس میں ایک میسیج تھا امریج بھائی ایک ندی کے طرح تیرے تھے جو آپ نے جن کو چھوٹے تھے آپ نے ساتھ اس آٹی کے موہم میں ساتھ لے کے چلتے تھے تو اسی شرنکلا میں ہم اس سبح کی انت کے دشا میں بڑھ رہے ہیں پرانتو ہم اس موہم کو continue کریں گے امریج بھائی کا پھر سے نعرہ موہم کو ساتھ لیتے چلتے ہوئے آٹی ہی کی انپلیمنٹیشن کے لیے کشوریوں کے شکشہ کے لیے دلیتہ دیواسی کے شکشہ کے لیے ہر بچے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بچہ کیا بڑا ہو چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو ہر بچے کو شکشہ دکار ملنے چاہیے یہ ہمارا ہمارا کمیٹمنٹ ہے جن کو ہم ہم ریج بھائی کے میموری میں مینٹین کرتے رہیں گے اوور ٹو یو پرو بیردہ